بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کوئی زندگی میں تسلی نہیں آتی یعنی یہ کوئی کوئی ایسی فیلنگ نہیں آتی کہ میں کوئی ورث وائل کام کر رہا ہوں کام تو میں نے شروع کر دیا کسی آفس میں کسی جاب میں جہاں بھی میں نے کام شروع کر دیا ہے لیکن کچھ اس میں کچھ یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سے میں کیا حاصل کر رہا ہوں اگر کچھ نہیں ہو رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکل ہی یعنی میننگلس جاب ہے نا تو اس سے پھر سٹریس کریئٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ why am i stuck here کیوں میں آخر یہ کام کیوں کر رہا ہوں تو اگر کوئی اس کی جگہ پہ کوئی اور کام نہیں ملتا for example تو پھر ظاہر ہے پھر کام آپ پھر constantly stress میں آ جائیں گے اگر تو آپ کو مرضی کا کوئی کام مل جاتے تو پھر آپ اس سے نکل جائیں گے یا جہاں پہ آپ ہیں وہیں پہ somehow situation change ہو جاتی ہے اور آپ کے کام کی nature change ہو جاتی ہے and you feel that now you have a purposeful thing to do تو پھر آپ کی stress خود بخود چلی جائے گی so یہ بھی ایک factor ہے جس سے کہ stress create ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے profession میں آتے ہیں ایسے professions میں آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کام تو وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے they never wanted to do this job actually لیکن somehow وہ اس میں کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں اور یہ کچھ jobs تو خاص طور پر جیسے pharmaceutical sales کی jobs ہیں i hardly know anybody in a very very long career جو یہ آ کے کہے کہ جناب میرا یہ plan تھا کہ مجھے اسی job میں آنا ہے ٹھیک ہے یعنی لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ جی میرا یہ plan تھا میں نے marketing میں جانا ہے اور اس کے لیے میں نے یہ پڑھا اور یہ پڑھا پھر میں نے MBA کیا major marketing کے ساتھ تاکہ میں marketing میں جا سکوں وہ تو plan ہے لیکن جو لوگ sales کی jobs میں آتے ہیں وہ فاما میں ہوں وہ FMCGs میں ہوں وہ اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی sales میں ہوں ان میں سے نہ کسی نے کیونکہ کوئی ایسا subject بھی نہیں پڑھا ہوتا انہوں نے کہ جو یہ کہے کہ آپ directly sales میں جا سکتے ہیں اور کسی کا plan نہیں ہوتا جو جا سکتے ہیں اور وہ جو جھے آپ کے پڑھا ہوں اور جو جہاں کا سکتے ہیں اور اس کے بعد آ کے پھر پتہ چلتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ وہ واقعی کیا فٹ ہو گئے واقعی ان کو یہ کام پسند آ گیا یا سخت نا پسند آ گیا تو اگر تو پسند آ گیا تو سبحان اللہ اور اگر تو وہ اس میں فٹ ہو گئے they are a good fit for that particular job تو پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایسا ہو گیا خدا نخواستہ کہ انہیں شہ مہینے میں پانچ میں چار مہینے میں اندازہ ہو گیا کہ جناب یہ تو یہ کام تو مجھے پسند ہی نہیں ہے یہ تو میں بس آگیا ہوں سمحاؤ I didn't know exactly کہ یہ کیا چیز ہے مجھے تو آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو میرے مجھ سے میچ ہی نہیں کرتا میں تو کٹ آؤٹ ہی نہیں ہوں اس کام کے لیے تو پھر سٹریس شروع ہو جائے گی کیوں میں why am I here actually اور میں کب نکلوں گا یہاں سے تو یہ ایک فیکٹر ہے جو کہ سٹریس کو کریئٹ کرتا ہے یعنی لانگ آرز ہیں انڈیو ایکسپیکٹیشنز ہیں پرپسلس جوب ہے انڈیزائربل جوب کہ یہ میں کرنا ہی نہیں چاہتا لیکن اس کے باوجود بجبوری ہے مجھے کرنا پڑتا ہے آگے چلیے جناب کوئی کسی قسم کی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کہ کہیں پہ یہ فیل ہو کہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جس کی کوئی ریکنیشن یعنی یہ ہمارے ہاتھ تو کنجوسی ہے نا بہت ہم تو ہمارا یہ سوشل ایشو ہے کہ ہم تعریف نہیں کر سکتے ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے تعریف کرنا ہمیں اس سے بھی زیادہ مشکل لگتا ہے معذرت کرنا کہ ہم اپنی اگر ہم نے کچھ غلط کہہ دیا ہے کر دیا ہے کسی کی دلازاری ہی کر دی ہے یا کسی کو انڈیو کچھ کہ دیا ہے تو ہم اس پہ آگے بڑھ کے معذرت کر لیں یہ تو سوال ہی نہیں ہے لیکن ہم اتنے ہی کنجوس ہیں تقریبا کسی کی بھی تعریف کرنے میں ایون عام زندگی میں بھی ہمیں یہ بڑا مشکل لگتا ہے یہ کہنا کہ نا نا you did a good job actually you are looking very good looking very handsome today آپ کی ٹائی بڑی خوبصورت ہے آپ کے سوٹ کا کلر بڑا اچھا ہے آپ کے سوٹ کی تیلرنگ بہت اچھی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہم کہنے ہمارے اس میں somehow ہمارے ہمارے رویے میں نہیں ہیں یوں کہہ لیجئے تو recognition کیونکہ نہیں ملتی محنت کر رہے ہیں لمبے لمبے دیر تک کام بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود کچھ پتہ نہیں ہے اچھا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اور generally تو جیسے میں نے کہا ہمارا رویہ ذرا الٹ ہی ہے اور زیادہ تر بوسز کا یہ وطیرہ ہے اور وہ اس بات کو بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ بس لوگوں کو جل کو لیج پہ رکھنا چاہیے جس دن ان کی تعریف کر دی اس دن خراب ہو جائیں گے جس دن ان کو کہہ دیا نا خدا نہ خواستہ کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو بس سمجھیں اس دن وہ گئے کام سے اس لیے بس ان کو ایسے ہی حال میں رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہو تم کام تو آتا ہے نہیں تمہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں ٹریٹ ایسے ہی کرنا چاہیے یہ کام رویہ ہے لیکن دس کریٹ سٹریس ایکچولی ناٹ ان ایوری بیڈی بٹ ان مینی پیپل ایکچولی یعنی وہ لوگ جو جنوائنلی کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کر کے گرو کرنا چاہتے ہیں وہ اس بات سے سٹریس فل ہوتے ہیں ہاں جو لوگ نا کام کرنا چاہتے ہیں دل لگا کے نہ وہ کہیں کسی جگہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کوئی ریکگنایز کرے یا نہ کرے کہ کیا ہو رہا ہے اور آگے چلیے جناب جو ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے ہمارا پاکستان کا اور ہم جیسے اور ملکوں کا فلپینز ہم سے بھی آگے ہیں اور اسی طرح سے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے انڈیا ہے اور کئی افریقہ کے بے شمار ممالک ہیں جن کے اپنے ملک میں ذرائع آمدن کم ہیں وسائل کم ہیں ان کو جاپ اپریچونٹیز نہیں ملتی اس طرح سے میں اللیگل امیگنٹ کی بات نہیں کر رہا وہ تو ہیں ہی ہیں وہ تو بچارے سٹریس میں ہی ہیں وہ تو جس دن گھر سے قدم نکالتے ہیں سٹریس شروع ہو جاتی ہے پتہ نہیں کہاں لے جاتی ہے کتنے اس میں سے بچتے ہیں کتنے نہیں بچتے ہیں میں تو بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی سب جو جو لیگل جن کا سلسلہ ہے کتنے لوگ ہیں پاکستان سے لاکھوں لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں میڈلیسٹ میں کام کرتے ہیں سب سے یہ لوگ میڈلیسٹ ہی جاتے ہیں سعودی عرب چلے جائیں گے یو اے چلے جائیں گے قطر ہے امان ہے کوئت ہے یہاں پہ جاتے ہیں کام کرتے ہیں ان سب ملکوں سے جا کے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے کتنے لوگ سٹریس میں آتے ہیں سب سے پہلے تو وہ آدمی سٹریس میں آتا ہے جو جاتا ہے وہاں پہ اجنبی جگہ ہے اجنبی لوگ ہیں اور یہ جس پوزیشن پہ جاتے ہیں وہ بڑی لور پوزیشن ہے اور جو ان کا کفیل ہے جو ان کا امپلائر ہے وہ کبھی اچھا سلوک نہیں کرتا وہ کسی امپلائی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتا انہوں نے یہی سیکھا ہے کہ ان سب کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے غلاموں کو ٹریٹ کرتے ہیں انہوں نے ویزا کے لیے انہوں نے اول تو خیر وہ بھی پی نہیں کرتے آج کل لیکن اگر انہوں نے کیا ہے نہیں بھی کیا تو دے پینگ دم اس کے علاوہ بھی کئی بکھیڑے وہاں پہ ان کے کر رہے ہیں وہ تو وائی شوڈ دے باؤڈر 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 یہ چلے جائیں گے تو چار ان کے پیچھے اور کھڑے ہوں گے میں یہاں بھی دیکھتا ہوں ایک کوئی قطر ایمپلائیمنٹ سینٹر ہے یہاں پہ کائنڈ اف یو نو افیشل کائنڈ اف تنگ تو پاکستان میں تو یہ سلسلہ بہت ہے میں فلپینز گیا ہوں وہاں اس سے بھی زیادہ ہے وہاں تو ایک سڑک پہ چھے چھے آٹھٹھ رکروٹمنٹ سینٹرز کھلے ہوں ہیں جن کا پرپز یہ ہی ہے کہ وہ باہر اوورسیز ایمپلائیمنٹ اس میں سے کئی مسائل بھی ہیں بہت کچھ ہے لیکن چل رہا ہے یہ ایک تو وہ سٹریس میں آیا جو وہاں گیا اور وہ مستقل سٹریس میں رہے گا کیونکہ اسے نہ نہ ڈھنگ سے کچھ رہنے کی جگہ ملے گی کھانے کا بھی سلسلہ ایسا ہی ہوگا یا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ اچھے طریقے سے کچھ کر سکے ابھی ایک میں ای ٹاک ٹو سم کینڈیڈیٹ تو وہ دبائی میں کچھ چند مہینے بھی گزار کے آیا ہے اور واپس جانا بھی چاہتا ہے تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا آپ کیسے رہتے تھے وہاں کتنی آپ کی وہاں پہ کتنی سیلری تھی اس نے بتائی جی اتنے دیرم تھی میں نے کہا پھر آپ کیسے رہتے تھے وہاں پہ اس نے کہا جی ہم ایک کمرہ ہم نے لیا ہوا تھا اور اس میں ہم چودہ لوگ رہتے تھے فورٹین پیپل اور وہ فورٹین پیپل کیسے رہتے ہوں گے ظاہر ہے کسوں میں ہی رہ سکتے ہیں ایک وقت میں تو سب اکٹے سو بھی نہیں سکتے وہاں پہ تو وہ فورٹین لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کتنی سٹریس فل لائف ہوگی ان کی کیا وہ کھاتے ہوں گے کیا آرام کرتے ہوں گے کیا کرتے ہوں گے سو وہ سٹریس میں ہیں جس فیملی کو وہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں وہ سٹریس میں ہیں وہ تو بات کی بات ہے نا یا بلکہ پہلے کی بات تھی کہ جب لوگ اچھا کما لیتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ جناب وہ بچارے وہاں مشکت کر رہے ہیں یہاں ان کی فیملیاں خراب ہو رہی ہیں ان کے بھیجے ہوئے پیسوں سے موٹر سائیکلیں خرید رہے ہیں گاڑیاں گاڑیاں تو تھی نہیں اس وقت موٹر سائیکلیں خرید رہے ہیں اور ٹی وی خرید رہے ہیں اور عیشیں فرما رہے ہیں اور بچوں نے پڑھائی چھوڑ دیا کہ اببا کمارا ہے اب وہ معاملہ نہیں ہے وہ بھی سٹریس میں یہ بھی سٹریس میں تو یہ میں تو خیر اس سارے سسٹم پہ سخت اس کے خلاف ہوں کہ یہ سسٹم ہی غلط ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو امپلائے کیا جائے یا تو ان کو فیملیز کیسے وہ کرتے ہیں اور ان کی فیملیز بھی وہاں پہ رہیں اور آپ ان کو اتنا پے کریں کہ وہ اپنی فیملیز کو افورٹ کر سکیں تاکہ کم از کم وہ ایک فیملی یونٹ اکٹھا تو ہو ہمارے اپنے ملک میں کتنے لوگ ہیں جو ناردن ایریاس سے اور اور ریموٹ ایریاس سے بڑے شہروں میں آتے ہیں اب جو آدمی فرض کیجئے گلگت سے کراچی چلا گیا ہے کام کرنے کے لیے وہ تو چھے مہینے بعد بھی آجا ہے تو بڑی غنیمت ہے اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو گلگت سے اس کردو سے ازاد کشمیر سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ جا کے کام کر رہے ہیں کوئی کراچی میں کرتا ہے کوئی لاہور میں کرتا ہے کوئی اسلام اسلام آباد بھی قریب ہے پھر بھی نسبتاً لیکن وہ بھی بہت فریقونٹلی نہیں جا سکتے یہ سارے سٹریس فل کام ہیں اور یہ ہم نے کریئیٹ کیے ہوئے اور اس کا کوئی ہم سوچ نہیں رہے کہ کس کس پہ اس کی سٹریس پڑتی ہے ہوتے ہوتے لوگ عادی ہو جاتے ہیں سٹریس ان کی زندگی کا حصہ ہو جاتی ہے اور بس پھر زندگی چلتی رہتی ہے چلیے ہم اس گفتگو کو آج یہاں رکھتے ہیں اگلی نشست میں اس پہ پھر بات کریں گے اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین